شمک اٹھی سن ستاون میں وہ دلوار پرانی تھی بندیلے ہر وولوں کے مو ہم نے سنی کہانی تھی خوب لڑی مردانی وہ تو جھاسی والی رانی تھی ہیلو ہائی نمسی سسرکال ادام میں ہوں ویب اپ اور آج ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی مہان برانگنا کے بارے میں جس نے اپنی آخری ساس تک بہدوری سے لڑتی رہی ایک ایسی برانگنا کے بارے میں جس کا نام اتحاس کے پنوں میں سون اکشونوں میں لکھا گیا ایک ایسی برانگنا کے بارے میں جس نے انگریزوں کے اتیچاروں کو خلاف آواز اٹھائی اور وہ برانگنا کوئی اور نہیں جس نے سب سے پہلے یدh 1957 کے سنگرام کا سنکھ نات کیا وہ برانگنا رانی لکشمی بھائی ہیں آپ کو بتا دیں رانی لکشمی بھائی کا جن 19 نمبر 1835 کو کاشوی بارانسی میں ہوا تھا آج ہم جانیں گے کیسے ایک برانگنا نے اکیلی ہی انگریزی سلطنہ تھیلا کے رکھ دی دوستو بیسے تو اتحاس کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں ایسے کئی لوگوں کے بارے میں جاننے کو ملے گا جنہوں نے اپنے زیبن سنگھرش اور کٹھنائیوں سے بتایا لیکن وہ اپنے کاموں سے آج بھی لوگوں کے لیے پرنہ بنے ہوئے ہیں اور آنے والی پیڑی کے لیے بھی مثال بن گئے ہیں انہیں اتحاس کے پنوں میں چمکتے سونے کے اکشوروں میں لکھا ہے ایک نام رانی لکشمی بھائی دوستو آپ کو بتا دیں رانی لکشمی بھائی کا بچپن کا نام مڑکرنی کا تھا آکو دادے وہ کیول چودہ سال کے تھیں تب ان کی شادی جھاسی کے راجہ مہاراج گنگا دھر راو کے ساتھ ہو گئے تھے جو ان سے لگ بھگ پچیس سال بڑے تھے بیبھا کے بعد مڑکرنی کا کا نام لکشمی بھائی رکھا گیا بھے بچپن سے ہی مہن میں اپنی دوستوں سکھیوں کے ساتھ ایک الگ سینہ بنا لیتی تھیں اور ید کلامیں نپن دی بہت ہے اٹھارہ سکیہون میں جب انہوں نے ایک پتر کو جن دیا جس کا نام دامدر رکھا گیا دوستو لگ بھگ چار مہینے ہی بیتے تھے تب ہی اس پتر کی امرتی ہو گئی پتر کی امرتی ہو کے بعد ایسا کہا جاتا ہے کہ راجہ بیمار رہنے لگے اور انہوں نے سنگھاسن کے لیے ایک پتر گودھ لینے کے سلا دی گئی پتر گودھ لینے کے بعد 21 نومبر 1853 کو راجہ گنگدھر راو کی امرتی ہو بھی ہو گئی رانی اس سمیں کیونہ 18 سال کی تھیں اب دتک پتر کا نام دامدر راو ہی رکھا گیا اب رانی نے لارڈ ڈالہو جی کو ایک سندیش بھیجا کیونہ ان کے جو گودھ لیے پتر کو جھاسی کا اترادھکاری مال لیں لیکن اس سمیں آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے ہشوی پڑھی ہوگی تو لارڈ ڈالہو جی نے ایک نیتی بنائی تھی جسے راجہ ہڑپ نیتی بھی کہتے ہیں جس کے تحت بھی بھارتی راجہ جس کا کوئی بھی اترادھکاری نہیں ہوتا تھا اس پر بریٹش اپنا حق جمع لیتا تھا لیکن رانی کو یہ سویکار نہیں تھا حالکہ کون اپنی جن بھومی کو اپنی مانتر بھومی کو کیسے کسی کو دے سکتا ہے آپ کو شاید پتا ہو یا ایسا کہا جاتا ہے کہ رانی نے بکٹوریا کے دربار میں بھی ایک اپیل کی تھی لیکن وہ بھی نکار دی گئی اب رانی کو راج محل سے نکالا گیا اور رانی محل میں جانے کو کہا گیا انہیں سالانہ پانچ ہزار خرچے دیا گیا دوستو جب انگریز باپت جھاسے پر حکومت کے لیے آئے تب رانی بھی تیار تھی اور انہوں نے اپنی مانتر بھومی کو بچانے کے لیے بچر لے لیا تھا اور اپنی جھاسی کی رکشہ کے لیے انہوں نے آٹیا ٹوپے اور رانی کی سیفت سیناؤں نے گولیر کے بدروہی سینگو کی مدد سے گولیر کے ایک کلے پر کبزہ بھی کیا تھا دوستو رانی گھوڑے پر سوار اپنی پیٹ پر اپنے بیٹے کو باندھے یہ دشمنوں سے لڑتے آگے بڑھتی جا رہے تھیں کئی گھاؤں ان کے شریر پر لگے لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک خروچ بھی نہیں آنے دی رانی اپڈیٹس شینہ سے کافی دور بھی نکل چکی تھی لیکن ایک سنسان جگہ پہنچیں جہاں انہوں نے ایک تبسپی کو پہچانا اور اپنے بیٹے کو ایک بھروسے بند ہاتھوں میں سوپا اور اٹھارہ جون اٹھارہ سو اٹھا بن میں تیس سال کی اس بیرانگنا نے کوٹا کی سرائے گولیر بھارت میں اپنے پراند تیاغ دیا دوستو رانی کبھی بھی نہیں جاتی تھی کہ ان کا مرت شریر بھی انگرے چھو سکیں دوستو آپ کو پتا ہے کیا کہ جس جنرل کو رانی کو ہرانی کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے سویم یہ کہا تھا کہ ان جیسی بیرانگنا اس نے کبھی نہیں دیکھی میرے زذباتوں کو اس قدر جانتی ہے میری کلم کہ میں عشق بھی لکھوں تو انقلاب ہی لکھا جاتا ہے آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو اور اسی طریقے سے اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا آپ لائک کریں گے تو ہمیں بہت موٹیویشن ملتا ہے آپ کے ایک لائک سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے کمنٹ بھی کریے گا اگر آپ کیا سوچتے ہیں رانی کے بارے میں ساتھی میں اگر آپ کی کوئی پرنتکریہ ہو تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں ویڈیو بری لگے تو اسے ڈس لائک بھی کریے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا پہل ایک انتبا لیجئے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اور ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستو ویب اپ کو دیتے انمتی اپنا بہت بہت دھیان نکھیے گا سوست رہیے مست رہیے جہن ون دے مات رہن